بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کا کام شروع کرواتے ہیں تو وہ کون سے موسم میں شروع کروانا چاہیے گرمیوں میں گھر کا کام شروع کروانا چاہیے یا سردیوں کے موسم میں گھر کا کام شروع کروانا چاہیے اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ گھر کا جو کام ہوتا ہے وہ کون سے موسم میں شروع کروانا چاہیے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے گھر کا کام شروع کرواتے ہیں تو وہ کون سے مہینوں میں شروع کروانا چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے گھر کا کام کس موسم میں شروع کروانا چاہیے موسم گرمیوں میں شروع کروانا چاہیے یا موسم سردیوں میں کام گھر کا شروع کروانا چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اگر ہم گرمیوں میں کام شروع کرواتے ہیں تو اس میں ہمارے کیا فیدے اور کیا نقصان ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اگر ہم گرمیوں کے موسم میں اپنے گھر کا کام شروع کرواتے ہیں تو اس میں ہمارے کیا فیدے اور کیا نقصان ہوتے ہیں اگر ہم گرمیوں میں اپنے گھر کا کام شروع کرواتے ہیں تو اس میں ایک ہی فیدہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم گرمیوں میں کام شروع کرواتے ہیں تو دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں ہم اپنے کام کی پراغرس لے سکتے ہیں یا ہم اپنا کام جو ہے وہ جلد ختم کروا سکتے ہیں اگر تو ہمارے جو لیبر ہے یا ہمارے جو کاری گھر ہیں جو ہم نے گھر کے کام کے اوپر لگائے ہوئے ہیں اگر وہ تیز ہیں سپیٹر ہیں تو وہ ہمارا جلد کام ختم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جس وقت ہم اپنے گھر کا کام شروع کرواتے ہیں جس وقت ہم نے اپنے گھر کی چنائی شروع کرواتے ہیں تو مستریوں کی عادت ہوتی ہے یا لیبر کی عادت ہوتی ہے ان کی جو روٹین ہوتی ہے وہ اسی حساب سے جس وقت کام کے اوپر آتے ہیں تو ایک دفعہ جو ہے وہ کام کو ترائی لگاتے ہیں یا جو انٹے ہوتی ہیں ان کو ایک ہی دفعہ صبح کے وقت جس وقت وہ کام شروع کرتے ہیں تو اس کو ترائی لگاتے ہیں اور اس کے بعد جس وقت وہ کھانا وغیرہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ ایک بجے یا دو بجے اس وقت وہ ترائی لگاتے ہیں لیکن گرمیوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے گرمیوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد انٹوں کے اوپر ترائی لگانی چاہیے جو آپ انٹیں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ کو ایک ہر ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ترائی لگانی ہے اگر آپ کے مستری یا کارگر آپ کے ان انٹوں کے اوپر پانی نہیں لگا رہے تو آپ یہ خود شفقت کریں کہ ان انٹوں کے اوپر ہر ایک گھنٹے کے بعد آپ ترائی لگائیں تاکہ آپ کی جو چنائی ہے جو آپ اپنا گھر بنوارے ہیں وہ مضبوط بنیں اور ایک اور بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو آپ کا مسالہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جس وقت وہ چنائی کرتے ہیں تو ایک دفعہ ہنٹوں کو ترائی لگاتے ہیں تو ویسے ہی وہ جو مثالہ استعمال کرتے ہیں جو چنائی کے لیے مثالہ بناتے ہیں سیمٹ ریت کا اس کو آپ نے اس کو تر استعمال کروانا ہے تو وہ جیسا کیسا مثالہ پڑا ہوتا ہے ویسے ہی وہ دابڑا یا تگاری میں وہ ڈال کے وہ مستریوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو مستری بھائی وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ نیچے جو لیبر ہوتی ہے جو مٹیریل ان کو پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے مثالہ ہمیں تر دیں یا اس مثالے میں پانی ڈالیں تو وہ یہ نہیں کہتے تو وہ جیسا کیسا مثالہ ہوتا ہے اس کو چنائی میں لگا دیتے ہیں ایک تو آپ کی انٹیں جو ہوتی ہیں وہ صحیح تر نہیں ہوتی جیسا کہ انٹیں تر ہونی چاہیے اسرا وہ جو مثالہ ہوتا ہے وہ بھی خوشک لگوا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے جو گھر کی چنائی ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی کہ وہ مضبوط ہونی چاہیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس وقت آپ گھر کی چنائی لگوا رہے ہیں تو آپ جو ہے مثالہ کوشش کریں ان سے تر لگوائیں اور آپ جو انٹیں ہوتی ہیں وہ ہر ایک گھنٹے کے بعد آپ تر کریں تاکہ آپ کے گھر کی جو دیواریں بنی ہیں وہ مضبوط بن سکیں اور دیواریں بننے کے بعد وہ جو دیواریں ہوتی ہیں ان کو ترائی کی ضرورت ہوتی ہے تو دن میں آپ نے پانچ سے چھے دفعہ ان کو ترائی لگانی ہے تو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے گرمی کی ہیٹ کی وجہ سے آپ کی جو انٹیں ہوتی ہیں وہ پانی کو خوش کر دیتی ہیں لیکن جو آپ کی سیمت ہوتی ہے اس کو اتنی نمی یا ترائی اس کو ملنی سکتی جس کی وجہ سے آپ کی جو گھر کی دیواریں ہوتی ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جس وقت آپ لینڈر کی برائی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں اگر آپ اپنا لینڈر ڈالتے ہیں تو اس کے جو پیچھے آپ نے لینڈر بر دیا ہوتا ہے آگے آپ بھرتے جا رہے ہیں تو پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لینڈر میں کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ سخت گرمیوں کے موسم میں آپ اپنے گھر کا لینڈر برائی کرواتے ہیں تو اس میں کریک آپ کے آئیں گے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جو لینڈر آپ نے ڈالنا ہے وہ چار پانچ بجے شام کو آپ شروع کیا کرے تاکہ وہ جو لینڈر ہے آپ کا تھنڈے موسم میں تھوڑا سا ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہو جائے اس کے بعد آپ جو اپنے گھر کا لینڈر برائی شروع کرے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے لینڈر کے اوپر کریک نہیں آئیں گے گرمیوں کے موسم میں آپ نے اس لینڈر کے اوپر پانچ سے چھے دفعہ آپ نے پانی کی طرحی لگانی ہے تاکہ آپ کا جو لینڈر ہے وہ مضبوط ہو سکے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ جس وقت اپنے گھر کا پلستر کرواتے ہیں تو جو پلستر کرنے والے کاریگر ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ صبح کے وقت پانی لگاتے ہیں تو ان کو نظر یہ آرہا ہوتا ہے کہ یہ دیوار جو ہے یہ تر ہو چکی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے جس وقت وہ مثالہ کی چھاپ لگاتے ہیں وہ پلستر کرنے کے لیے دیوار کے اوپر مثالے کو لگا دیتے ہیں تو وہ مثالہ جو ہے جس وقت وہ گز وغیرہ مار لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ مثالہ جو ہے خوشک ہو جاتا ہے تو آپ کا جو پلستر ہے اتنا خوبصورت نہیں ہوتا اس کی جو فنشنگ ہوتی ہے اتنی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کی جو دیوار ہے وہ تر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو وہ پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے تو آپ کا جو پلستر ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے پلستر تو آپ کا جو سیمٹ ہوتا ہے وہ خوشک ہونے کی وجہ سے اس کی جو فنشنگ ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے جو پلستر کروا رہے ہوتے ہیں اس کو دو تین دن پہلے آپ اس دیوار کو ترائی کروا لیا کریں گرمیوں کے موسم میں آپ کا جو یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کا جو پلستر ہے وہ اچھی قسم کا نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات گرمیوں کے موسم میں جو آپ کا پلستر ایک یا دو دفعہ اس کو ترائی کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو گرمیوں کے موسم میں آپ کو پانچ سے چھے دفعہ اس پلستر کی طرح ہی کرنی پڑتی ہے تو ایک تو یہ نقصان ہو گیا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں آپ جو پلستر بار سے کرتے ہیں اس میں کریک آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ سیمٹ کا جو ریش ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے تو اس میں سیمٹ کے اوپر گرمی کے ہیٹ پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بار کا پلستر ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے ہلکے ہلکے آپ نے دیکھے ہوں گے کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں ہمیں کیسے کام کروانا چاہئے اور ہمارے نقصان جو ہوتے ہیں گرمیوں میں کیا کیا ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے اگر ہم سردیوں میں کام کرواتے ہیں ہم چنائی وغیرہ لگواتے ہیں تو اسے ایک دفعہ اگر آپ پانی لگوا دیتے ہیں چنائی کے اوپر یا آپ جو انٹیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بارہ یا دو بجے آپ کو اس کی ضرور پڑتی ہے تو اگر آپ مسالہ جو استعمال کرواتے ہیں اس کو آپ صبح اگر پانی آپ اس میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کا تقریباً بارہ بجے تاکہ یا آپ کا دو تین گھنٹے وہ مسالہ جو ہے وہ تر رہتا ہے تو آپ کی انٹیں جو ہیں وہ بالکل تر رہتی ہیں اور آپ کا مسالہ بھی تر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کی چنائی ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے آپ کو کسی قسم کی پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی اور بعد میں آپ کو جو آپ نے ترائی لگانی ہوتی ہے انٹوں کو اگر وہ صبح آپ لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ بارہ ایک بجے لگاتے ہیں تو وہ دیوار جو ہے وہ تر ہمیشہ رہتی ہے آپ کی سردیوں میں اور دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ اگر آپ اپنے گھر کا کام شروع کرواتے ہیں تو وہ آپ جو کام شروع کرواتے ہیں وہ دسمبر اکتوبر نومبر ان تین چار مہینوں میں آپ کام شروع کروایا کریں ان میں یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں کا جو تمپریچر ہوتا ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اس موسم میں کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیز سپیڈ سے ہو سکتا ہے آپ کو اتنی زیادہ ترائی نہیں لگانی پڑتی اگر آپ لستر یا آپ لینڈر کی برائی کروا رہے ہیں یا آپ لستر یا چنائی بغیرہ لگوا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ترائی کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ جو موسم ہوتا ہے نہ گرم ہوتا ہے نہ زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اس موسم میں آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کا کام شروع کروایا کریں امید کرتا ہوں آپ کو مکمل ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے اگر اپنا گھر شروع کروانا ہے تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اسے موسم میں گھر کا کام شروع کرواؤں تو میں نے آپ کو مکمل اس کے فیدے اور نقصان بتا دیئے ہیں کہ اگر آپ گرمیوں میں کام شروع کرواتے ہیں تو آپ کا یہ نقصان اور یہ فیدہ ہوگا اگر آپ سردیوں میں اپنا کام شروع کرواتے ہیں تو اس میں یہ فیدے اور یہ نقصان ہوئیں گے اور ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کا کام شروع کرواتے ہیں تو وہ ان تین چار مہینوں میں کام شروع کروایا کریں اور ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ